بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہڑیے سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سی ہیدر آبادی چکن بریانی تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جی ہم نے ایک بول لیا ہے اس میں ہم شامل کریں گے چکن جس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون دہی اس سے یہ ہوگا کہ چکن کی سمیل نہیں آئے گی اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے 4 ٹیبل سپون زیرہ 3 ٹیبل سپون ہشک دھنیا اور 1 ٹی سپون سرکے ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون لال میرچ اور 3 ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے سالٹ یعنی کے نمک اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر جی چکن کو میرینیٹ کر کے ہم 20 مینٹ کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر ہم نے ایک پتیلا لیا ہے جس میں ہم نے پیاز ایڈ کیا ہے کٹا ہوا اس میں ہم آئل ایڈ کریں گے ایک اپ اور پیاز کو ہم براؤن کریں گے یہاں پر جی پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ہم 1 ٹی سپون کٹا ہوا لسن ایڈ کریں گے اور مرینیٹ کیا چیکن اس میں شامل کریں گے چیکن کی ہم بھنائی کریں گے 20 مینٹ کے لیے اور یہاں پر جی ہم نے ایک پتیلا لیا ہے جس میں ہم نے پانی ایڈ کیا ہے دو کڑی پتے شامل کیے ہیں اب اس میں ہم 1 ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے پیسا ہوا اور اس کو ہم اوبائل کر لیں گے یہاں پر جی چیکن کی بھنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے پانی ایڈ کریں گے ایک گلاس اس کو ہم 15 مینٹ کے لیے پکا لیں گے اور یہاں پر جی پانی ہمارا اوبائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے جن کو ہم نے بھگو کر رکھا تھا اور اس میں ہم 2 ٹی بل سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور یہاں پر جی چاول ہمارے پک چکے ہیں اب ہم اس کا پانی نکال لیں گے اور یہاں پر جی چیکن بھی ہمارا بلکل رڈی ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں فوڈ کلر ایڈ کریں گے کٹا ہوا ٹماٹر شامل کریں گے اور کٹا ہوا دھنیا اور ان کو ہم 5 مینٹ کے لیے دھام پہ لگا دیں گے تو یہاں پر جی چاول ہمارے بلکل رڈی ہیں اب ان کو ہم مکس کریں گے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھئے جی تیار ہے ہماری بہت ہی ٹیسٹی مزدار سی ہیدر آبادی چکن بریانی اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تو اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو سیکرٹ ریسپی اوفیشل کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں ایک نئی مزدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ